تو کیا دیکھتا ہے کہ میں مین روڈ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے قریب پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک دم چیختا ہے کہ اس کے بلڈ نکل رہا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے تمہارا دماغ خلاب ہو گیا ہے تم لوگ پاگل ہو کہ اس کے گولی لگی ہوئی ہے اور اس کنڈیشن میں تم نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے فارن ہسپیٹل فون کرو اس کو بچاؤ کہتی ڈاک صاحبہ پریشان نہ ہو بڑے سکون سے اتمنان سے جواب دے رہی کہ آپ پریشان نہ ہو یہ مر چکا ہے یہ گاڑی سائٹ میں لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ میرے کاندے پہ ڈال دیں یعنی برابر میں ہاتھ اس نے ڈریور کے کاندے پہ ڈالا اور ڈریور سیلفی بنا رہا ہے سیلفی کیا بنا رہا ہے اس نے فریم بنایا اور جب سیلفی کے لیے اوکے کرنا ہے تو یہ برابر بیٹھا ہوا تاجر کیا دیکھ رہا ہے کہ سیلفی میں وہ تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ ڈریور نظر نہیں آ رہا ہے السلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام کیسے احمد میں بالکل چھیک ہوں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی فون پہ میری بات ہوئی تھی آپ سے طبیعت خراب ہے ہاں بس لیٹ آنے کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں نہیں نہیں میں تو آپ سے کہنا تھا کہ آپ تھوڑا اور آرام کر لیتے آرام کر لیتے جو گھر کے بڑے ہیں وہ آرام نہیں کر پاتے وہ کہا ہے نا کہ تو نہ سمجھے گا مفلسی کی مشکلات سمجھ تو نہ سمجھے گا مفلسی کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے گھر کا بڑا ہوں میری بات سمجھ آئے 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 واہ 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 کیا کہنے شیخ صاحب کیا کہنے اور وہی والہ فارمولہ ہم لوگ اپنائیں گے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا میں عوام کا شیخ صاحب آج کی پہلی کہانی آج کی پہلی کہانی اپنے پیار کرنے والے اپنے محبت کرنے والوں کے نام اور احمد یہ ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی ہے کہ ڈاکٹر تو مسیحہ ہوتے ہی ہیں لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو صرف مال بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں میں نہیں سمجھتا ان کو کہ وہ مسیحہ ہوں گے جو مال بنانے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں مسیحہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے لیے کام کرے خدا کی راہ کے لیے کام کرے اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا اور خدا کی راہ کے لیے نکل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے ایسے ہی ایک آدمی کی میں آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہوں ایک ڈاکٹر کی ایک ڈاکٹر ہے یہ بڑا خدا طرح ڈاکٹر ہے ڈاکٹری کی بڑا مال بنائیا الحمدللہ جب تک کلینک رہا ہسپٹلز میں رہا ریٹائر ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی جگہ اپنا کلینک کھولوں کہ جہاں لوگ دور دور تک کوئی ہسپٹلز نہیں ہو کوئی کلینک نہ ہو کوئی ڈاکٹر نہ ہو ایک ایسی گنجان جگہ کلینک کھولا جائے کہ جہاں سے لوگوں کی خدمت کا موقع مل جائے اس کا مقصد جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے خدمت کرنا ہے یعنی وہ لوگ جو جن کے قریبی گاؤں میں ہسپٹل نہیں ہیں یا کلینک نہیں ہیں ان کو شہر جانا پڑتا ہے بلکل ان کے لیے یہ خدمت کرنا ہے لیکن میں اسی محلے میں یعنی وہاں گاؤں میں اپنا کلینک کھولوں تو کیا ہوتا ہے گاؤں کا اس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں دور تک کوئی ہسپٹلز نہیں ہیں لوگ اکثر اور بیشتر پڑے پریشان ہو جاتے ہیں کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں یہ اس علاقے میں یعنی ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں جا کے اپنے یہ کلینک کا اوپننگ کرتا ہے وہاں جا کے جگہ آگا دیکھتا ہے بہتری اب یہ کلینک بنانا اس نے شروع کیا ہے یہ سوچ کے کہ لوگوں کے خدمت کرنی ہے بڑی اچھی بات کلینک بنا رہا ہے دن میں دیکھتے کچھ گاؤں کے لوگ گزر رہے ہیں انہوں نے دیکھا بھئی یہ کیا بن رہا ہے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے میں یہاں ایک کلینک کھول رہا ہوں جس میں تمام امراض کا میں علاج کروں گا بڑے خوش ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں دور نہ جانا پڑے گا بہت اچھی بات ہیں ہماری نیا خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ہمارے لائک کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے گا ڈاکٹر بلتا بہت شکریہ آپ لوگوں تو گاؤں کے لوگ معلوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ڈاک ساب آپ اپنے یہ کلینک تو کھول لیں گے لیکن کلینک کی جو بیک سائٹ کے جو ایریا ہے آپ کوشش کیجئے کہ اس طرف آپ کا جانا نہ ہو یہ کہتے ہیں بہت ایسا کیوں کہتے ہیں آپ کے کلینک کے پیچھے ایک پرانی حویلی ہے کھن رات نما تو کوشش کیجئے کہ اس طرف آپ کا جانا نہ ہو اس کو پھر تجسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ بات مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے دیکھا ہم نے نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہاں اس حویلی میں کچھ اثرات ہیں یہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو تم کس دور میں ہو اور اس دور میں بھی تم ان سب باتوں میں بلیف کرتے ہو میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا گاؤں والے کہتے ہیں آپ کی مرضی وہ اپنے چلے جاتے ہیں الغرص کلینک تعمیر ہوتا ہے کلینک چل پڑتا ہے اب کلینک جیسا حضب دستور لوگ بڑے خوش ہیں مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں چل رہے ہیں کچھ دن گزرے اب یہ کیا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جب مجھے کام یہی کرنا ہے نیکییں کرنی ہیں تو پھر میں یہ رات میں بھی کلینک کھلا رہے گا 24 آوارز ہاں کھلا آوار خدمت کا ادنا جذبہ تھا جذبہ تھا یہ رات میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے تقریباً دو ڑھائی بجے کا ٹائم کیا دیکھتا ہے ایک بڑا شخص کڑکتیوی تھنڈ میں چادر لپیٹے اس کے کلینک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ڈاک صاحب یہ ایک دم اپنی سیٹ سے کھڑا جاتا ہے جی فرمائیے کہتا فوراں چلیے میری بیٹی کی بہت حالت خراب ہے یہ فوراں اپنا باکس اٹھاتا ہے اور کہتا چلیے یہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اب یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ جس جگہ لوگوں نے اس کو جانے کے لیے منع کیا یہ بڑا شخص اسی طرف جا رہا ہے اسی حویلی کی طرف جا رہا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے لیکن چونکہ یہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہاں اس نے منع کر دیا تھا منع کر دیا تھا لیکن چونکہ انسان ہے اس کے دماغ میں وہ بات ہے جو گاؤں والے نے اس سے کہی ہے الغرض یہ حویلی تک پہنچا بڑا دروازہ کھلتا ہے یہ دونوں اندر داخل ہوتے ہیں اب جب اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر معلوم ہے کیا دیکھتا ہے ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی بلا کی خوبصورت ویلڈ چیئر پہ بے ہوش پڑی ہے یہ اس کے قریب جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہ لڑکی بے ہوش ہے یہ کچھ دوائیں لکھتا ہے اس کے باپ کو دیتا ہے کہ آپ یہ دوائیں لاکے اس کو استعمال کرائی کہہ کے جانے لگتا ہے اس کا باپ اس کو پیسے دیتا ہے کہتا نہیں میں نے یہ کام خدمت خلق کے لئے کر رہا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا وہ کہتا نہیں آپ یہ رکھیں بہرحال وہ پیسے نہیں لیتا اور چلا جاتا ہے ڈاکٹر باہر چلا جاتا ہے دوسرا دن ہوتا ہے تو اس لڑکی کا باپ یعنی وہ بھوڑا آدمی جو اس کو لینے آیا تھا وہ بھوڑا آدمی دوبارہ رکھ لینے کہتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاک ساپ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ جو دوائیں آپ نے لکھ کے مجھے دی تھی میں نے وہ اپنی بچی کو کھلائی ہے جس سے اس کو بہت آرام ہوا ہے اور وہ اس قدر آرام محسوس کر رہی ہے کہ وہ اپنے مسیحہ کو دیکھنا چاہتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے میں سمجھا نہیں وہ کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ میری بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے یہ بڑا خوش ہوتا ہے بلتا ہے چلیے یہ اس کے گھر جاتا ہے وہ بڑا شخص دوبارہ اس کو اس حویلی میں لے کے گیا یہ جیسی داخل ہوتا ہے یہ کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی ویل چیئر کے بغیر کھڑی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے کہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کل تو میں ہو کے گیا ہوں کہ یہ تو ویل چیئر پہ تھی مگر آج یہ کھڑی ہوئی ہے جانتے ہو لڑکی اس سے کیا کہتی ہے لڑکی اس سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ جو آپ نے میڈیسن مجھے دیئے اور میں نے استعمال کی اور میں سہتیاب ہو رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ جو مزید ہے وہ بھی سہیٹ ہو جائے گا یہ کہہ کے وہ جانے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب جانے لگتے ہیں تو کہتی ہے ٹھہری ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر گھومتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا ڈاکٹر ہے کہتا ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی ڈاکٹر پھر کہتا ہے ہاں مایوسی کفر ہے آپ ایسی باتیں نہ کریں مایوس نہ ہو آپ بلکل سہتیاب ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی جانتے ہو لڑکی اس سے کیا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی وہ اپنے غصے کی نظر سے اپنے والدین کی طرف دیکھتی ہے اور ڈاکٹروں کے کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جس کے لئے آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے ڈاکٹر کہتا میں سمجھا نہیں کہتی کہ آپ کل مجھے ملنے آئیں گے میرے گھر یہاں جو میں آپ سے کچھ بات شیئر کروں گی ڈاکٹر کہتا ہے بھے کیجے میں موجود ہوں وہ کہتی ہے نہیں ابھی نہیں یہ بات میں آپ سے کل کروں گی سنتا ہے اور بہار چل جاتا ہے دن گزرتا ہے سارا دن ڈاکٹر صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ آخر ایسی کونسی بات ہے جو اس نے اس وقت نہیں کی اور آج کرنا چاہ رہی ہے نیکس ڈے ہوا ڈاکٹر اس کے گھر گیا دروازہ نوک کیا حویلی کا دروازہ کھلا اور یہ اندر داخل ہوتا ہے لڑکی کھڑی ہے کہتی آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں کہتا ہے دکھائیے کہتی آئیے میرے ساک لڑکی ڈاکٹر کو لے کے اوپر جاتی ہے اوپر کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتا ہے ڈاکٹر کہ ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی وہ بوڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر نے اس کو دیکھا لڑکی نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا تو اس بوڑی عورت نے اس لڑکی کو جواب دیا کہ وہ تو اندر آرام کر رہا ہے ڈاکٹر یہ سب سن رہا ہے ڈاکٹر نے اندر کمرے کی جانب جو جھانکا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک جوان لڑکا بیٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے جسم سے خون کا پھوارا نکل رہا ہے ڈاکٹر فوراں اس کی طرف بھانگتا ہے ڈاکٹر اس کے قریب پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو اگدم چیختا ہے کہ اس کے بلڈ نکل رہا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم لوگ پاگل ہو کہ اس کے گولی لگی ہوئی ہے اور اس کنڈیشن میں تم نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے فوراں ہسپیٹل فون کرو اس کو بچاؤ کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ پریشان نہ ہو بڑے سکون سے اتمنان سے جواب دے رہی ہے کیا پریشان نہ ہو یہ مر چکا ہے اب چونکہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اس کی نفس چیک کرتا ہے تو نفس چیک کرنے کے بعد اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو واقعی مر چکا ہے ڈاکٹر اس سے پولتا ہے کہ جب اس کو گولی لگی تھی تو تم نے اس کو فوری آپریٹ کیوں نہیں کرایا ہسپیٹل کیوں نہیں لے کے گئے تو وہ کہتے ڈاکٹر صاحبہ پریشان نہ ہو آپ پریشان نہ ہو کیوں کیوں کہ یہ پندرہ سال پہلے ہی مر چکا ہے ڈاکٹر اسے سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ پندرہ سال پہلے تم کیا بات کر رہی ہے میری کو سمجھ بھی نہیں آ رہا مجھے سارا ماجرہ بتاؤ تو یہ ڈاکٹروں کو جانتے ہو کیا کہتی ہے یہ ڈاکٹروں کو ماجرہ بتا رہی ہے کہ میں میں اس لڑکے سے بے تہاشہ پیار کرتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے لیکن چونکہ میرے ماں باپ ہماری شادی کے خلاف تھے اور میں اپنے گھر سے بھاگ گئی میں اس کے ساتھ بھاگ کے ہم نے شادی کی شادی کرنے کے بعد ہم اسی خوشی رہ رہے تھے یہ میرے باپ سے حضم نہ ہوا اور وہ شہر ہمیں ڈھونڈ کر اس نے میرے اس پیار کو گولی مار دی یہ وہ گولی لگی ہوئی ہے جو پندرہ سال پہلے ماری گئی ہے لیکن لیکن میں نے اپنے پیار کا انتقام اپنے والدین سے لیا یہ ڈاکٹر کو بتا رہی ہے جانتے ہو کیسے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو زہر دیا میں نے انہیں مار دیا اور خود بھی زہر کھا گئی ڈاکٹر یہ ساری باتیں سن رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ شاید یہ پاغل ہو گئی ہے لڑکی اتنی بات کر کے ڈھیر ہو جاتی ہے نیچے سمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے ڈاکٹر بڑا پریشان ہے کہ ایک جوان لڑکی وہاں پڑی ہوئی ہے یہ اس کو ہلاتا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے وہ اس کو اٹھا کے نیچے لے جانے کے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو نیچے اٹھا کے لے جاؤں ڈاکٹر اٹھاتا ہے تو وہ بہت ہلتھی ہے اٹھنے ہی سکتی وزنی ہے لڑکی کو وہیں چھوڑتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے میں اس کے باپ کو اوپر لے کر آتا ہوں ڈاکٹر دھوڑتا ہوا نیچے آتا ہے اب جب نیچے آتا ہے تو وہ لڑکی کے باپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ارے بھائی سنیں سنیں آپ کی بیٹی اوپر بے ہوش پڑی ہے اس کو جا کے دیکھیں وہ کہتا ہے کیا ہوگیا ڈاکٹر صاحب وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی بچی اوپر بے ہوش پڑی ہے اسی جا کے اٹھائیں وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میری بچی تو یہ بیٹھی اب جو وہ ذرا سا سائیڈ میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی جس کو وہ اوپر بے ہوش دیکھ کر آیا ہے وہ نیچے اسی ویلچئیر پہ بیٹھی ہے جو فرس ٹائم اس نے دیکھی وہ لڑکی ویلچئیر پہ بیٹھی ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم تم تو اوپر تھی کہتا ہے نہیں میں تو یہی ہوں تو کہتا ہے پھر وہ اوپر کہتا ہے کہاں اوپر وہ کہتا ہے تمہیں نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو زہر دیا اور خود بھی زہر کھا کے مر گئی تو وہ تم تو تھی یہ باپ سب سن رہا ہے اور باپ ڈاکٹر سے کہتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ڈاکٹر کہتا ہے ارے بھائی مجھے سب کچھ بتا دیا چھوڑے ان باتوں کو سب سے پہلے یہ بتا ہے وہ جو اوپر لاش پڑی ہے اس لاش کا کیا کرنا ہے وہ آدمی ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ تم تو ایک لاش کی باتیں کر رہے ہو ارے یہاں تو لاشیں ہی لاشیں ہیں اور جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ حویلی حویلی نہیں ایک قبرستان ہے کیوں کیونکہ ہمیں تو پہلے ہی پندرہ سال پہلے زہر دے کے مار دیا اور اس لڑکی نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے مباب کو زہر دے دیا زہر دے کے مار دیا اور خود بھی زہر کھا کے خود کو شکر لی اس میں اب ڈاکٹر نے جب یہ بات سنی ہے کہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ایک قبرستان ہے ڈاکٹر نکل کے وہاں سے بھاگا ہے اب جب بھاگا ہے ڈاکٹر بری طریقے سے حویلی کا دروازہ چھوڑتا ہے اب جب پیچھے گھوم کے دیکھتا ہے احمد تو واقعی ماں حویلی نہیں تھی وہ پورا قبرستان ہوتا ہے ماں قبرے ہی قبرے ہیں احمد قبرے ہی قبرے ہیں بہت زبردست کہانی تھی اور کیونکہ لڑکی بہت محبت کرتی تھی لڑکے سے یہ بات اس کے ماباب کو پسند نہیں آئی وہ لڑکی کو بھگا کے لے گیا اس نے مال سے شادی کی اور اس کے ماباب نے لڑکے کے سینے پر گولی ماری جس سے اس کے سینے سے خون باہر آیا اور یہ خون ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے بولا یہ لاش ہے لیکن وہ تو پندرہ سال پہلے مر چکا تھا چونکہ لڑکی نے اپنے پیار کا انتقام ان نے اپنے والدین کو مار دینے کی صورت میں لیا کہ اس نے اپنے ماباب کو بھی ظاہر دیا اور خود بھی ظاہر کھا کے مری یہ لڑکی نے انتقام لیا تھا اور آپ دیکھیں نا وہ جو حویلی ہی ڈاکٹر گیا تھا دیکھنے اس لڑکی کو تو حویلی تو تھی نہیں وہ تو کبرستان تھا اور وہاں سب یہ دفن تھے دفن تھے پہلے سے ہی پہلے سے ہی دفن تھے شیخ صاحب دوسری کہانی اس کہانی سے میں نکل تو نہیں پاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی دوسری کہانی سٹارٹ کرتے ہیں بالکل سٹارٹ کرتے ہیں احمد یہ کہانی ہے لاہور میں ایک علاقہ ہے مغلپورا بڑا مشہور ہے مغلپورا مغلپورا میں ایک مٹھائی کی دکان ہے جو بڑی مشہور ہے بہترین طرقے سے بڑا شاپ بنائی ہوئی مٹھائی کی دکان ہوئی اس مٹھائی کی دکان والے کی قولیٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رائیڈر رکھے ہوئے یعنی مٹھائی کی اتنی سیلنگ ہے کہ انہوں نے اپنے رائیڈر رکھے ہیں نائٹ کے الگ اور دن کے الگ چوبیس گھنٹے دکان کھلی ہوئی ہیں مٹھائی بن رہی ہیں لوگ لا رہے ہیں جا رہے ہیں تو رائیڈر جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مٹھائی دینے کے لئے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک کول آتی ہے تقریباً رات کو تین ساڑھے تین بجے کول آئی ہے کہ جی پچیس کلو مٹھائی فلانی فلانی لوکیشن پر لے کے پہنچنا ہے پچیس کلو مٹھائی دکان کا مالک سوچتا ہے اتنی رات کو پچیس کلو مٹھائی کس کو ضرورت پڑے گی بہرحال اب چونکہ آرڈر ہے یہ ایک رائیڈر کو بلاتا ہے کہ بھائی سنو یہ لوکیشن سینٹ کر کے اپنے پاس لے لو اور اس لوکیشن پر لے کے پہنچو یہ پچیس کلو مٹھائی تمہیں وہاں لے کے جانی ہے یہ بڑا خوشکوش اپنی گاڑی پر پچیس کلو مٹھائی رکھتا ہے لوکیشن پر پہنچتا ہے اب جب یہ وہاں پہنچتا ہے شہر سے دور ایک جگہ ہے تھوڑا سن ناٹے کا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ وہاں پہنچا کیا دیکھتا ہے ایک کچھا سا گھر بنا ہوا ہے بہار ٹارٹ پڑا ہوا ہے دروازی کی جگہ یہ دیکھ رہا ہے دور تک کچھ نہیں لوکیشن اسی گھر کی ہے تو ظاہر ہے پھر یہی گھر ہے وہ کال ٹریس کرتا ہے پندہ بہار آتا ہے اب جب وہ آدمی بہار آیا اس ٹارٹ کا کپڑا ہٹا کے تو ساڑھے چھے فٹ کا آدمی ہے اس نے اس کو دیکھا اس نے بہلا ہاں بھئی مٹھائی بہلا ہاں بھی یہ لے اس کے ہینڈ آور کرتا ہے وہ پچھس کلو مٹھائی وہ آدمی مٹھائی کی پیسی بھی دیتا ہے جو اندر سے نکلا ہے اور پانچ ہزار روپے اس کو ٹپ بھی دیتا ہے یہ تو بہا خوش ہوتا ہے پانچ ہزار روپے ٹپ مل گئے یہ کہتا ہے یار میں بڑے بڑے گھروں پہ لے کے جاتا ہوں بڑے بڑے گھروں پہ لے کے جاتا ہوں مگر پانچ ہزار تو ٹپ مجھے کسی نے بھی نہیں دی اور یہ کی چھوٹا سا کمرہ ایک چھوٹا سا گھر جس میں ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے اس نے مجھے پانچ ہزار ٹپ دی بڑا خوش ہیپی ہیپی واپس آتا ہے حضب دستور دوسرا دن ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی نائٹ میں دوسرے دن وہی رات کا ٹائم ہے تین سوڑھے تین مجھے کا ٹائم ہے اب ان کو آرڈر آیا ہے کہ بھئی تیس کلو میٹھائی جہاں آپ نے کل پچیس کلو بھیجی ہے وہیں آج آپ نے تیس کلو بھیجنی ہے تو دکان کا مالک کہتا ہے جو کل لے کے گیا تھا اسی کو بلائے جائے تاکہ آسانی سے پہنچ جائے بالکل اس کو بلاتا ہے کہتا ہاں بھئی جہاں تم کل لے کے گئے تھے آج وہیں تیس کلو لے کے جانی ہے تو کہتا بھا میں جاؤں گا وہ بھئی چھوڑ دیں سارے کام چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں کہ پانچ ہزار روپے کی ٹپ یاد آگئی اسے یہ آرڈر لے کے دکان پر سے نکلا ہے دوسرا دن اب یہ وہاں جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کو یہ آس ہوتی ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ آسرا ہوگا یہ وہی پانچ ہزار روپے کے آسرے میں ہے اور سوچتا وہاں جا رہا ہے کہ مجھے آج بھی پانچ ہزار ملنے ہیں یہ لوکیشن پر پہنچا اس نے وہاں اپنی گاڑی لگائی مٹھائی کا ٹوکر اپنی گاڑی پیسے کھولا اور نیچے رکھا ہے آواز لگاتا ہے وہی آدمی جو کل اس کو ملا ہے وہ بہار آتا ہے کہ تہاں بھی مٹھائی بلتا یہ رکھ گئی وہ مٹھائی اٹھاتا ہے مٹھائی کے پیسے دیتا ہے اور آج بھی اس کو پانچ ہزار روپے ٹپ کے دیتا ہے اور وہ ٹوکرہ اٹھا کے آدمی اندر چلا جاتا ہے یہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ دیکھتا ہے اور سوچ رہا ہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ یار یہ شخص مجھے روزانہ پانچ ہزار روپے ٹپ کے دے رہا ہے یہ کتنا امیر آدمی ہوگا اور اگر امیر آدمی ہے رئیس ہے تو پھر یہ ایک کمری کے گھر میں کیوں ہے اس کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے سوچ رہا ہے کہ میں کل پچیس کلو میٹھائی لائیا وہ بیس ہی گھر میں گئی آج میں تیس کلو میٹھائی لائیا وہ بیس ہی گھر میں گئی تو اس ایک کمرے کے گھر میں کتنے لوگ ہوں گے جو یہ تنی مٹھائی کھا رہے ہیں یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اپنے دماغ میں یہ دوڑا رہا ہے اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی بہانے گھر کے اندر جایا جائے اور جائزہ لیا جائے کہ آخر یہ سب معاملات ہیں کیا میں ان سب معاملات کو قریب سے کیوں نہ دیکھوں اس کے دماغ میں چل رہی ہے احمد اس نے دوبارہ آواز لگائی ایک آواز لگائی کوئی نہ آیا اس نے دوسری آواز لگائی کوئی نہ آیا دوسری آواز لگائی تو وہی شخص جو مٹھائی کا ٹوک رہ لے کے اندر گیا تھا وہ باہر آتا ہے اور اس سے آکے کہتا تم ابھی تک یہی ہو گئے نہیں کرائے میں جاتا کیسے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ناگوارا ناگزرے اگر آپ کو ناگوارا ناگزرے تو میں آپ کا واشروم استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ میرا سفر دور ہے اور میں اپنا سفر دے نہیں کر سکوں گا اس کنڈیشن میں تو وہ کہتا ہے اچھا تو پھر آؤ میرے سفر وہ شخص اب اس کو پہلی دفعہ اس ٹارٹ کے کمرے میں لے کے جا رہا ہے اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہتا ہے آجاؤ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس کو اندر لے کے گیا ہے ٹارٹ ہٹایا یہ جیسی اندر داخل ہوا ہے احمد اس نے کیا دیکھا یہ اندر داخل ہوا اور دیکھتا ہے کہ اندر وہ گھر وہ اندر سے محل بنا ہوا ہے احمد اور ہزار آدمی اس گھر کے اندر موجود ہے سب نے چادرے ڈالی ہوئی ہیں چہرہ کسی کا نظر نہیں آرہا اور سب کے سب مٹھائی کھا رہے ہیں وہ سب مٹھائی کھا رہے ہیں اس کا تو روہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا معاملات ہیں یہ دھر کے بھاگا نہیں وہاں سے بھاگتا کیسے کیونکہ اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس نے اس سے ہاتھ چھوڑانا چاہا اس نے بلا کیدھر بلا بس میں جا رہاں بلا نہیں تم تو واشروم استعمال کرنے آیا ہو ہاؤ واشروم تو لے چلو تمہیں اب یہ مسلسل چل رہے ہیں اس ایک کمرے کے گھر میں اس ایک ہی کمرے کے گھر میں چل رہے ہیں احمد اور چلتے چلتے پانچ منٹ کے بعد اس نے ایک سٹیپ اوپر زینہ چڑھا ہے اور زینہ چڑھنے کے بعد وہ واشروم میں داخل ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ واشروم ہے جائیے یہ اس کی جائے ایک کمرے کے گھر میں کوئی پانچ منٹ کیسے چل سکتا ہے وہ ادھر ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد ایک سٹیپ اوپر چڑھا ایک سٹیپ اوپر چڑھا تو اوپر واشروم بنا ہوا ہے وہ واشروم میں داخل ہوا ہے اور اندر سے اس نے واشروم بند کر دیا اب یہ جس کام سے گیا تھا وہ کام تو اس کا ور رہی گیا کیونکہ اس کے تو حواس اُڑ چکے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور میں نے دیکھا کیا ہے ایک کمرے کے گھر میں اس نے اتنے سارے افراد چادر ڈلے ہوئے دیکھے اور سب مصروف عمل ہیں کہ مٹھائی کھا رہے ہیں سب مٹھائی کھا رہے ہیں یہ ڈر رہا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ میں واشروم کا دروازہ کھولوں مجھے واپسی بھی وہی سے جانا ہے اس کو یہ اندر خوف ہے آدھا گھنٹہ یہ واشروم میں اپنے آپ کو لک کر لیا اس نے احمد اب یہ واشروم کے اندر ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے دروازہ کھولنا ہے اور سیدھا باہر کی جانب بھاگنا ہے جس راستے سے میں آیا ہوں مجھے اسی راستے سے واپس بھاگنا ہے یہ یہ سوچ کے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے احمد تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس نے یہ دروازہ جیسی کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں مین روڈ پہ کھڑا ہوا ہے کوئی گھر نہیں کوئی لوگ نہیں کوئی جھوپڑی نہیں کچھ بھی نہیں وہاں کورا وہ اکیلا کھڑا ہے روڈ کے اوپر جتنے راستے سے وہ چل کر آیا تھا وہ کوئی راستہ نہیں کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی بائک کھڑی ہوئی ہے بس یہ اپنی بائک پہ بیٹھتا ہے کک مارتا ہے اور جتنی تیزی سے دوڑا سکتا تھا وہاں سے دوڑاتا ہے یہ اپنے گھر پہنچتا ہے احمد اور تین دن اس کو بخار میں یعنی یہ تین دن بخار سے نہیں اٹھ پاتا ہے چوتے دن جانتے ہو جب یہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے ڈیوٹی گیا ہے تو چوتے دن اس کا مالک اس کو کہتا ہے ہاں بھائی کیسی ہے تبیت کہتا ہے ہاں پہلے سے بہتر ہے یہ ان کو کچھ بتاتا نہیں ہے کچھ نہیں اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کسی سے بھی کچھ نہیں کہا کہا کہ بس مجھے بخار ہے اور ایسا ہی کہ اس کو بخار چڑھ گیا تین دن لیکن اس کو بخار کس وجہ سے چڑھا اس نے یہ کسی کو بھی نہیں بتایا اب چونکہ چوتہ دن ہے تو مالک اس سے پوچھ رہا ہے ہاں بھائی آج رات کو ڈھائی بجے تم کو اسی لوکیشن پر مٹھائی لے کے جانی ہے جہاں تم چار دن پہلے جاتے رہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے بولتا ہے خدا کے واسطے مجھے کام کرنے دے اور مجھے زندہ رہنے دے کیا مقصد کہتا نہیں میں ماں نہیں جاؤں گا ماں میں تو کیا تم کسی کو بھی مت بھیجنا پھر یہ ان سے وہ بات شیئر کرتا ہے ہوئے 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 میں سمجھ کے ہوں وہ جو جہاں سے آرڈر آ رہا ہے وہ جنات تھے وہ انسان نہیں تھی کیونکہ باہر سے وہ جھوپڑی کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ایک کمری کی جھوپڑی میں اتنے افراد لائن سے بیٹھ گئے اور کتنی تیس کلو مٹھائی کھا رہے اس نے جب ٹاٹ ہٹایا ہے اور جب وہ اندر داخل ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ اندر محل بنا ہوا ہے محل بنا ہوا ہے اور یہ اس نے واش روم میں ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں نے نکل کے بھاگنا ہے اس کو سوچنے کا ٹائم مل گیا بلکل لیکن بھار آیا ہے تو کچھ اتنی مولت ہی نہ ملی کہ وہ بھاگے اس کو تو وہیں گاڑی ملی کہ دروازہ کھلا اور سامنے گاڑی کھڑی ہوئی یہ سب وہ لوگ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں اچھا ایسا بھی میں نے سنائے کہ جب جو نیک جنات ہوتے ہیں اگر ان کا کسی کو پتا چل جائے ایڈریس تو وہ پھر وہاں نہیں رہتے ہاں وہ جگہ چینج کر دیتے وہ اپنی جگہ چینج کر دیتے بلکل ایسا ہی لیکن کیونکہ اس کو ایڈریس پتا چل گیا تھا ہاں انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہ یہاں سب کو بتائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بھیجا جائے اور خود بھی کہیں کوچ کیا جائے خود بھی کہیں کوچ کیا جائے اور یہ بھی دیکھیں نا کہ جیسے ہی وہ انٹر ہوا اس کی جھوپڑی میں اس نے بھاگنا چاہا یہ نہیں بھاگ سکا کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بائیک والا جو رائیڈر ہے جب وہ یہ پلین بنا رہا تھا کہ میں اندر جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہے کیا ہے تو یہ بات وہ سب سمجھ چکا تھا اس جنات کو پتا چل گئی بلکل وہ سب سمجھ چکا تھا جب ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پھر مزا چل گیا بجا اس کے کہ باہر جاتا اس کو اندر ہی لے گیا لیکن اچھی بات یہ کہ اس نے اس پر کوئی جانی حملہ نہیں کرا ہاں بلکل کوئی اٹیک نہیں کیا بلکل یہ شاید اس کو اس کی سزا ملی ہے کہ ہر معاملے میں اتنا نہیں گستے ہیں نہیں گستنا چاہیے بلکل ایسے ہی وہ پانچ ہزار روپے کے چکر میں غریب ہے نا وہ گسا جا رہا تھا ہاں لیکن پانچ ہزار روپے کے ٹپ اور اگر اگر میں آپ کو ایک باہر پتہ ہوں اور اگر وہ یہ جو راز ہے اگر یہ فاش نہ کرتا ہاں تو پانچ ہزار روپے ملتے رہتے ہیں اس کو میں تو سمجھتا ہوں روز ہاں روز میں ڈائلہ روز پانچ ہزار لے ہوئے 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 اپنے پیر پر کلاری پھولتے ہیں صحیح بات ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مرگی نہ زبا کرو بس انڈے کھائے جاؤ اس نے سو چار ایک ساتھی انڈے کھا جاؤں تو وہ ایک انڈے سے بھی گیا اور مرگی بھی گیا مرگی بھی گیا اور اس کی جو حالت خراب ہوئی وہ اپنی ہے بلکل تین دن مخار میں پڑھا رہا تین دن مخار میں پڑھا رہا ہوئے 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 فشیخ صاحب تیسری اور آخری کہانی یہ تیسری کہانی احمد میرے ایک بڑے اچھے بڑے اچھے والوی شر ہمارے دوست تھے اچھا ایک جگہ ہے فیصل آباد جہاں ٹیکسٹائلز کا بڑے اچھا کام ہے ہم تو ہمارے کرانچی کا ایک تاجر کھتبیتا کام کرنے والا آدمی ٹیکسٹائلز کا کام کپڑوپڑو کا کام کرنے کے یہ اپنے کاروباری سلسلے میں فیصل آباد جا رہا ہے فیصل آباد جا رہا فیصل آباد جا رہا یہ یہاں سے بس میں سوار ہویا ہے اور اپنے کام کی سلسلے سے نکلیا فیصل آباد جا رہا ہے گاڑی جا رہی ہے ہیدراباد کروس کیا اب تھوڑا سا رننگ اور آگے گئی ہے تو انہوں نے سوچا ہوتا نا ڈھاوا آب آتا ہے بیچ میں چائے کیلئے لگا لیتے ہیں تو چائے کیلئے انہوں نے بس سائیڈ میں لگی ہے یہ سب پوری بس اتری ہوتل پر اور چائے بائی پینے کیلئے بیٹھ گئے یہ جہاں جا کے بیٹھا ہے اس کے اگلی ٹیبل پر چند لوگ بیٹھے ہوئے اسی بس کے اسی بس کے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ باتیں کر رہے ہیں اب اس کا کانسنٹریٹ ان کی طرح ہے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار سنا ہے سنا ہے اس روڈ کے اوپر ایک محبوب نامی محبوب نام ہے اس کا کہ ایک محبوب نامی ایسا ڈرائیور ہے جو لفٹ دینے کے نام پر لوگوں کو مار دیتا ہے یعنی لفٹ تو دیتا ہے لیکن انہیں بٹھانے کے بعد وہ مار دیتا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کا ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی باتیں سن رہا ہے اور ان لوگوں پہ اندر یا اندر ہس رہا ہے کہ یہ لوگ کون سے لوگ ہیں اور کس دور میں جی رہے ہیں کہ آج تک ان باتوں پہ یہ یقین کر لیتے ہیں یہ تاجر ہس رہا ہے ان کی باتیں ہس رہا ہے اندر یا اندر چلا بھے چلیں میں واپس بیٹھے ہاں بھے سب بس میں واپس سب بیٹھے ہیں بس کو دو ڈھائی گھنٹے اور چلی ہے اس کے بعد رات کا سناٹہ ہے بس خراب ہو گئی ہے اب جب بس خراب ہو گئی ہے تو ڈریاور کہتا ہے بھئی بس کے دوسری بس آنے میں چار گھنٹے لگیں گے چار گھنٹے چار گھنٹے آپ رکھ جائیں تو ہماری جو کمپنی کی دوسری گاڑی ہم آپ سب کو اس میں کنورٹ کر دیں گے یہ یہ سوچتا ہے چار گھنٹے چار گھنٹے کس کے پاس ہیں میرا تو ایک ایک منٹ کیمتی ہے یہ اپنا بیگ ویگ اٹھاتا ہے اور بس سے نیچے اترتا ہے اس کو لوگ روکتے ہیں کہاں مجھے تو جلدی پہنچنا ہے بولا تو جلدی سے کیسے پہنچ جائیں گے کہتا میں کچھ بھی لیفٹ لیتا ہوا پہنچ جاؤں گا میں لیفٹ لے لوں گا لوگ کہتے ہیں اتنی رات کو تمہیں کون لیفٹ دے گا کہتا میں نکل جاؤں گا میری لیے پریشان نہ ہو یہ اپنا بیگ اس نے لیا اور یہ پیدل پیدل مارچ کرتا ہوا جا رہا ہے یہ تھوڑی ہی دور پہنچا ہے اس کے برابر سے ایک کار نکلتی ہے جس کو کراس کر کے نکل گئی ہے اس نے اس کو ہاتھ دیا اس کار والے نے اگنور کیا لیکن آگے جا کے کار روک دی آگے جا کے بریک مارا ہے وہ کار ریورس لے کے آتا ہے ریورس لے کے آتا ہے اور اس کے پاس آکے کھڑک ہو جاتا ہے اور اس آکے پوچھتا ہے جی فرمائیے آپ ہاتھ دے رہے تھے لیفٹ چاہ رہے تھے کہ یہ کہاں جانا ہے یہ اپنی گردن نیچے کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے فیصل آباد جانا ہے تو ڈرائیور جانتے ہو اس سے کیا کہتا ہے کہتا ہے چلو اچھا ہوگا جب ہم ایک سے دو ہو جائیں گے کیونکہ میں بھی فیصل آباد ہی جانا ہوں وہ اگلے دروازہ کھلتا ہے وہ اندر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھتے ہی کہتا ہے شکر ہے کہ مجھے سواری مل گئی اب یہ گاڑی نکلی ہے یہ دونوں کار میں بیٹھے ہیں کار چل رہی ہے کار ڈرائیو ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکلتا ہے سگرٹ جلانے لگتا ہے تو ڈرائیور اس سے کہتا ہے کہ آپ سگرٹ نہ ہی جلائیں تو بہتر ہے وہ کہتا ہے بھئی کیوں میں تو پیتا ہوں تو ڈرائیور اس سے کہہ رہا ہے کہ ارہ بھئی تم دیکھو سگرٹ کے پیکٹ کے ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مزیر صحت ہے اس سے آدمی مر بھی سکتا ہے یہ جان لے ہوا ہے یہ اس سے کہتا ہے میں بیس سال سے پی رہا ہوں اور آپ گاڑی برائے مہربانی آپ گاڑی چلائیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی پی جے وہ کہتا ہے نہیں شکریہ آپ بھی پی جے اور وہ سگرٹ پی رہا ہے باتوں باتوں میں ڈرائیور بات نکالتا ہے کتنا اچھا ہو کہ اگر میں یہ پوچھ سکوں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں کہتا ہے ہاں بھئی بلکل پوچھ سکتے ہو میرے ٹیکسٹائلز کا کام ہے میں کپڑے کا کام کرتا ہوں ڈرائیور نے اس سے کہا کہ آپ کراچی سے کپڑا لینے یہاں جا رہے ہیں فیصلہ باد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انکم صحیح ہوتی ہوگی اور یہ کہتا ہے انکم بہت زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کپڑا جس دام میں اٹھاتا ہوں اپنا برانڈ کا لیبیل لگاتا ہوں اور اس کو تین گناہ زیادہ قیمت میں بیشتا ہوں یہ تو بزنس ہے بزنس ہے ڈرائیور کہتا ہے یہ بری بات نہیں ہے وہ کہتا ہے بری بات کیسے ہو گئی میں تاجر ہوں اور اسی کو تجارت کہتے ہیں اسی کو کاروبار کہتے ہیں کاروبار کا مقصد یعنی کاروبار کا دوسرا الفاظ ہے کہ لوگوں کی خال نکال لو اسے کاروبار کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پروفیٹ زیادہ نہیں کمارے ہیں یہ مسکراتا ہے آمد اس مسکراتا ہے اس کو جواب دیتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے مجھے یہ بات سمجھائیے کہ آپ دو پروفیٹ لیں دگنا پروفیٹ کر لیں یہ تین گناہ تو زیادہ ہوتا ہے یہ مسکراتا ہے کہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں کسی کی سنتا نہیں کرتا وہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی یہی کام کرو کپڑے کا کام کرو بڑی آمد ہے وہ ڈرائیور کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یہی کام کریں اس میں بڑا پیسہ ہے تو ڈرائیور کیا جواب دیتا ہے معلوم کہتا ہے تمہارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ تم کسی کی سنتے نہیں یہ اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ میں کسی کی سنتا نہیں کہتا ہے ہاں نا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تم واقعی کسی کی نہیں سنتے اب دیکھو نا میں نے تمہیں گاڑی میں سگرٹ جلانے کو منع کیا لیکن آپ نے سگرٹ جلائی چونکہ آپ کسی کی سنتے نہیں میں نے آپ سے کپڑے کے کام میں کہا کہ پروفٹ کم رکھیں آپ نے اپنی بات بڑی رکھی کیوں کہ آپ کسی کی سنتے نہیں ہوتل پہ لوگوں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ اس روڈ کے اوپر کوئی محبوب نام کا آدمی ہے جو لفٹ دینے کے بہانے لوگوں کو مار دیتا ہے آپ نے ان کی بھی نہیں سنی کیونکہ آپ کسی کی سنتے ہی نہیں اب جب یہ بات سنتا ہے تو یہ اس ڈریاور کی طرف دیکھتا ہے کہ ہوتل والی بات اس کو کیسے پتا ہے کہ ہوتل والی بات اس کو کیسے پتا جیسے ہی یہ بات سنتا ہے ایک طرح چونک جاتا ہے ہاں کیونکہ ہوتل والی بات اس کو کیسے پتا ہے اس کو کیسے پتا وہ بھی یہی سوچ رہا ہے تاجر کہ اس کو کیسے معلوم یہ تمہاں موجود نہیں تھا اب یہ مشکوک نظروں سے ڈریاور کی طرف دیکھ رہا ہے اب جب مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے تو ڈریاور اچانک اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے اور ہنستا ہے ارے کہتا ہے بھئی میں تو مزاگ کر رہا تھا آپ کی اپنی زندگی ہے جیسے چاہے جیئے لیکن یہ تو میرے لئے اچھا ہوا کہ ہمیں ایک سے دو ہو گئے کیونکہ مجھے بھی فیصلہ بات جانا تھا اور آپ کو بھی تو یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر ہو گیا کیوں نہ کیوں نہ میں ایک سیلفی آپ کے ساتھ بنا لوں تو وہ کہتا ہاں شور کیوں نہیں اب یہ کیا کرتا ہے ڈریاور یہ گاڑی سائیڈ میں لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ میرے کاندے پہ ڈال دیں یعنی برابر میں ہاتھ اس نے ڈریاور کے کاندے پہ ڈالا اور ڈریاور سیلفی بنا رہا ہے سیلفی کیا بنا رہا ہے اس نے فریم بنایا اور جب سیلفی کے لیے اوکے کرنا ہے تو یہ برابر بیٹھا وہ تاجر کیا دیکھ رہا ہے کہ سیلفی میں وہ تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ ڈریاور نظر نہیں آ رہا اس کے دماغ میں بات آتی کہ میں تو تصویر میں نظر آ رہا ہوں فرنڈ پہ کیمرے میں لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا اس کو تھوڑا سا دل میں ڈر ہوتا ہے وہ کیمرہ رکھ لیتا ہے فورن سیلفی کے فورن سیلفی کھینچ کے کیمرہ رکھ لیتا ہے اب یہ کیا کر رہا ہے تاجر تاجر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں فرنڈ پہ شیشہ لگا ہوتا ہے یہ اس شیشے کو سیٹ کرتا ہے کہ جیسے میں بال سیٹ کر رہا ہوں شیشہ سیٹ کیا اپنے بال سیٹ کیے اب شیشے کو جب وہ اس کی طرف موف کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ شیشے میں وہ برابر والا بیٹھا ہوا شخص اس کو اس شیشے میں دکھائی نہیں دے رہا صرف سیٹ نظر آ رہی ہے صرف خالی سیٹ ہے وہاں کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا ہے اب جب وہ ایسے کر کے دیکھ رہا ہے تو وہ ہے لیکن جب وہ ایسے دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں ہے اس کے بعد پھر کیا ہے احمد کہ اس کے دل میں خوف آ گیا ہے یہ ڈر رہا ہے لیکن یہ ڈریور کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا کہ میں ڈر رہا ہوں یہ یہی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سامنے جیس بوٹ کے اوپر اس ڈریور کا وائلٹ رکھا ہوا ہے یہ سوچتا ہے کسی طریقے سے کسی بہاں نے اس کا وائلٹ چیک کیا جائے یہ وائلٹ اٹھاتا ہے وائلٹ کھول کے جو دیکھتا ہے تو جانتے ہو این آئی سی پہ نام کیا لکھا ہے کیا اس این آئی سی پہ نام لکھا ہے محبوب اور یہ وہی محبوب ہے جو لفٹ دینے کے بہانے لوگوں کو مار دیتا ہے اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے سارا گیم کہ میں اب بھنس چکا ہوں ہوتل پہ لوگوں نے محبوب نام لیا تھا تو اس کو یاد رہ گیا یاد رہ گیا اس نے جب یہ نام پڑا محبوب تو یہ وہی محبوب ہے اب یہ سمجھ گیا کہ اب یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ڈریور کو کہتا ہے گاڑی سائیڈ میں لگاؤ وہ اس کی بات سنی ان سنی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے سننا نہیں میں نے کہا کہ گاڑی سائیڈ میں لگاؤ تو ڈریور سے مخادب ہوتا ہے کہتا ہے اب یہ گاڑی رکے گی نہیں کیوں کیونکہ تم جس طرح لوگوں کی سنتے نہیں اسی طرح میں بھی تمہاری سنوں گا نہیں اور گاڑی پٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ جب شور شرابہ کرتا ہے چلتی گاڑی سے کودنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈریور اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اب جب اس کے گلے پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے فرنڈ پہ کچھ لوگ جمع ہیں ایکسیڈنٹ کسی صورت ہے اس نے دیکھا کہ ڈریور غائب ہے اچھا وہ غائب ہے ڈریور موجود نہیں ہے یہ دروازہ کھلتا ہے گاڑی سے اترتا ہے اور حجوم کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھنے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا وہاں تک پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی کلٹی ہوئی ہے ایک گاڑی پلٹی ہوئی پڑی ہے اور جانتے ہو یہ کونسی گاڑی ہے یہ وہی گاڑی ہے احمد جس گاڑی سے یہ ابھی اتر کے گیا ہے جس گاڑی سے اس نے لیفٹ لیتی جس گاڑی سے اس نے لیفٹ لیتی یہ وہی گاڑی ہے محبوب کی گاڑی اب جب یہ رش کو ہٹاتا ہوا وہاں پر پہنچتا ہے پوائنٹ پر تو دیکھتا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی اُلٹی پڑی ہوئی اس نے دیکھا کہ یہ کوئی مرا ہوا شخص ہے یہ نیچے بیٹھتا ہے یہ ڈیڈ باڈی سیدھی کرتا ہے جب یہ ڈیڈ باڈی سیدھی کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی اس کی خود کی ہی ہے احمد جس نے ڈیڈ باڈی سیدھی کی ہے وہ اسی کی ہی لاش ہے محبوب اس کو مار چکا ہے محبوب اس کو مار چکا ہے اپنی گاڑی میں ہی سمجھے ہاں میں یہ کانی سمجھ گیا کہ وہاں جب اس کو لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک محبوب نامی انسان ہے جو کہ لفٹ دینے کے نام پر لوگوں کو مار دیتا ہے جان سے مار دیتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہا وہاں پر لیکن اس کو نام یاد رہ گیا محبوب اور جب اس نے سیلفی لی وہ اس کو نظر نہیں آیا پھر اس نے ہوشیاری سے میرر چیک کیا اس میں بھی نظر نہیں آیا تب یہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ گڑبر ہے پھر اس نے ہوشیاری سے اس کا والیڈ چیک کیا کیونکہ نام اس کو یاد تھا اور جیسے ہی اس نے نام دیکھا محبوب تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں اور پھر محبوب نے اس کو پتہ نہیں کس طرح مارا کیونکہ گاڑی تو ان کی یہ گاڑی چلتی گاڑی سے کودنا چاہ رہا تھا چلتی گاڑی سے کودنا چاہ رہا تھا اور اس نے محبوب نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا لیکن اس نے جو گاڑی دیکھی وہ پلٹی ہوئی تھی تو یہ بھی محبوب کی کچھ ہیرہ پھیری ہے کہ اس نے مارا ایسے مارا اس کو غلط ہوا کے نہیں ہے مارا اس کو کسی اور طریقے سے کیونکہ گاڑی پلٹی ہوئی تھی گاڑی پلٹی ہوئی تھی اور جب اس نے وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ وہ ہی تھا تو وہ وہ ہی تھا اچھا پھر اس کو محبوب نظر نہیں آیا آیا نا نظر کہاں نظر آیا جب اس نے دیڈ باڈی سیدھی کی ہے اور نظر اٹھا کے دیکھا ہے تو سامنے محبوب کھڑا ہے اور محبوب نے اس سے کہا کیوں اب تو سنوگے نا بات اب تو اپنے من کی نہیں کروگے اب تو وہ ہی کروگے اور اسی پہ عمل کروگے جو لوگ تمہیں سمجھائیں گے تو بہتر ہے کہ اگر کوئی تمہیں سمجھا رہا ہے تو تمہارے اچھے کے لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے ہوئی 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 یعنی اس کو اس تاجر کو ایک گھمن تھا ہے کہ میں کسی کی سنتا نہیں کسی کی بھی نہیں سنتا میں اپنی پھونپاں میں رہتا ہوں اپنی پھونپاں میں رہتا ہوں تو اس کو نتیجے پہ پہنچ گئے بلکل ایسے ہے نا اور لیکن محبوب کی کہانی پتا نہیں چل سکی کہ محبوب کیا تھا کون تھا محبوب وہ جو ہائیوے کے جو روڈ ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایکسیڈنٹ اس قدر برے ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں گھوم رہی ہوتے ہیں یہ بدرو بن جاتے ہیں اچھا اس طرح ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت مشہور کہانی میں نے بھی سن رکھی ہے سب نہیں سنی ہوگی کہ وہ ہائیوے پہ دولن نے کسی سے لفٹ لی وہاں پہ بڑا مشہور کسی ہے کچھ لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کرتی اور اس کو مار دیا بلکل اور پھر وہ دولن جو ہے اسی ہائیوے پہ ہے وہ انتقاماں وہ انتقاماں سب سے لفٹ لیتی ہے اور لفٹ لے کے پھر ان کو مار دیتی مار دیتی ایسی ہے لیکن یار ایک بات سمجھ نہیں آتی جن لڑکوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس کو تو مار دیا لیکن وہ پھر اور لوگوں کو تو نہ مارے اور لوگوں کو نہ مارے بلکل ایسا ہی ہے لیکن چونکہ وہ بدلے کی آگ بدلے کی آگ ہے وہ تھنڈی نہیں ہو رہی وہ تھنڈی نہیں ہو رہی تو شیخ صاحب کی تینوں کہانیاں آج آپ لوگوں نے سن لی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت پسند نہیں ہوں گی اور میں نے بہت بولا ہے اس دفعہ بھی بول رہا ہوں اگر آپ کے پاس بھی اللہ نے کرے اپنا کوئی قصہ ہے یا پھر اپنے کسی دوست سے سناوا قصہ ہے یا کسی سے بھی سناوا قصہ ہے یا آپ نے کہیں پڑھا ہے اور وہ قصہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا قصہ سن کر لوگوں تک پہنچائیں اپنی آرڈینس تک پہنچائیں آپ اپنی سٹوری ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور شیخ صاحب جاتے جاتے کچھ آرڈینس